سرکھتی ہے دس میں کتنا پندرہ میں کتنا پیس میں کتنا پکچیس میں کتنا اور تیس میں کتنا آخری کیا آپ نے سال در سال پوچھے ہیں لیکن نگیٹیوٹی جب آتی ہے تب آدمی کو پتہ جانتا ہے اس کو کھالے سر میں درد نہیں لگتا ہے تب وہ دو چار سال ایسے ہوتا ہے پھر کبھی کہیں درد ہوتا ہے کبھی کہیں درد ہوتا ہے اس طرح سے وہ ٹھہرتی ہے پہنکے جب وہ ٹھہر جاتی ہے پھر بہت طاقت کے ساتھ آپ کے شغل میں رمنے لگتا ہے پھر آپ کے ساتھ اگر وہ ملین ہوتی ہے تو دوس کرنے لگ جاتی ہے بھرے کرنے لگ جاتی ہے آپ کو بیماریاں پیدا کرنے لگ جاتی ہے دیرے دیرے پاس سال کے بعد آپ کو رمتی چلی جاتی ہے ایک شمعہ ایسا آتا ہے دس سال کے بعد جس طرح سے آپ اپنے شریر کا سنچا بن کرتے ہیں ویسے ہی وہ آپ کے شریر کا سنچا بن کرتی ہے آپ کی آتما کو پیچھے دکھر دیتی ہے اور آپ کی ساری چیزوں پر کنٹرول کرتی ہے آپ کے من پہ آپ کے بدھی پہ اس کا پرواہ چڑھ جاتا ہے اور اہنکار کو آپ کے کو نیچے دبا کے اپنے اہنکار کو اوپر اوبار دیتی ہے اور اتنے شکشم طریقے سے آپ کو گھیل لیتی ہے کہ آپ کو پتھا نہیں چلتا تو جو کرود آپ کو پہلے آتا تھا وہ اپنا آتا تھا پھر بعد میں جو ہے وہ نیگٹیوٹی کے کارل آتا ہے اور وہ لڑائیاں بھی لڑتی ہے آپ کی گھر میں ویسے ہی تو کچھ نہ کر پانے کا دکھ اس کو بھی ہوتا ہے کہ وہ سماج میں پہلے رہتا ہے وہ نیگٹیوٹی کے روح میں رہتا ہے پھر وہ سماج میں کچھ نہیں کر پایا جب تک جیتے تھی تھا اب اس کو کچھ نہ ملنے کا گم ہوتا ہے اور وہ آپ کے صحیح سے اس کی پورتی کرنا چاہتا ہے اور وہ پورتی کبھی ہوتی نہیں کیوں کیونکہ جو اس کے من میں وکلتا ہے وہ بنا آتم درشن کے کبھی جاتی نہیں بنا بھگمت درشن کے کبھی بھی وہ وکلتا جاتی نہیں تو جو لوگ جیویت ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہمارے من میں اتنے سارے سنکلپ ادھے ہو رہے ہیں ہم بار بار اتنے سارے سوپن دیکھ رہے ہیں ہم نے اتنے سارے جنم لیے ہیں اور یہ سنکلپ وکلپوں کا جو جا لے کبھی نسٹ ہونے پہ نہیں آ رہا ہے ہماری بیچینی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اور ہماری بھاگ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے تو جب تک من کو سوست نہ کیا جائے کابو میں نہ کیا جائے اور من کو اپنے وشی بھوت کر کے یعنی کہ آپ کو سترتہ حاصل نہ ہو شانتی پرابت نہ ہو تب تک جب تک آپ کو آتم درشن نہ ہوگا جب تک آپ کو عشور درشن ہی ہوگا تب تک یہ بات آپ کی بنے گی نہیں اور آپ یوں ہی بھٹکتے رہو گے اور من کے وکلتا من کے سنکلپ وکلپ من کی جڑتا یوں ہی آپ کو کھوتی رہے گی کھاتی رہے گی اور اس طرح نگیٹیوٹی آپ کے شریر میں جڑ جمع کر اپنی پورتی کرنے کی کوشش کرے گی لیکن اس کو شانتی وہاں بھی نہیں ملتی وہ جب کسی اسٹری میں آ جاتا ہے پر اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے اس کو علشہ دیتا ہے کروہ دینکار آدھی اس کو پردان کرتا ہے پھر جڑتا آ جاتی ہے پھر وہ آدمی دیری سے اٹھنے لگتا ہے دیری سے اپنے کام کرنے لگتا ہے اور دیری سے ہی اس کو اٹھانے پر بار بار جگانے پر بھی وہ چلتا نہیں اپنے کیا اس کے لیے ہی تیسی ہے یہ سمستانی تب پھر وہ جڑتا اس کو اور بھی جیادہ خائر بنا دیتی ہے کتل بنا دیتی ہے یہاں تک کی اس کے چہرے تک کو بگاڑ دیتی ہے پروب بھی بنا دیتی ہے یعنی کہ اس کے چہرے کے جو تیج ہے تیج کڑوں کو کھا جاتی ہے اور اس کا اور نسٹ کر دیتی ہے بلکل تیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کیا کرتی ہے تیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دنیا بھر کے روگ پردان کر دیتی آپ کو سب سے پہلے تو کٹی بات ہے یعنی جہاں بیٹھے گی چیز سندھی پہ بیٹھے گی وہی جھڑتا آ جائے گی جو ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں سنسار میں کتنے لوگ ایسے ہیں ابھی پانسو اپریشن آپ کے سامنے ہم نے کر دیئے اور آج بھی ہم نے کئی اپریشن کی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھڑتا سے آتے ہیں اور سارے دردگاہ بہت جاتے ہیں تو ایسا ہے معنو ویہا کے ول کپیت ویو ہی تو نکالتے ہیں میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں کی سب کے دردوں کو نکال کے باہر کھڑا کر دوں نہیں ایسا نہیں ہے کیول کپیت ویو کو نکال گواہر کھڑا کر دیتا ہوں جس میں ڈاکٹر ہمیشہ آپریشن بتاتا ہے کچھ اور بتا دیتا ہے اور جس سے لوگ دکھ ہیں مانو سماج دکھ ہیں ہم مانو کے تیسے ہیں کیونکہ ہم اگوان کے وقت ہیں اور ہم نے جب کرنا ہماری کامیاب ہوتی ہے اور تیس سال میں آپ کے روم روم پہ وہ کبجہ کر لیتی ہے آپ کے پورے شریر پہ جس پرکار سے ایک چھوٹی سی آتما ہوتی ہے اور شریر جو جو بڑھتا جاتا ہے پورے شریر کو ایک کنی تو ہے اور وہ کن بھی کتنا تیجہ شویہ یہ دیکھ لیتا ہے آپ کے بالکے اگر بھاکت دس ہزار بہت سار جتنا ہوتا ہے اتنا ہی آتما تیجہ ہوتا ہے اور وہ جو آتما کن ہے وہ بھگوان کا شکشم کن ہے یعنی کہ بھگوان کا ہی انش ہے وہ اور ہم سب انشداری ہیں ہم سب جیو جو ہے ہمارے شریر کے اندر جو ہے وہ سب بھگوان کا انش ہے اور اس کو آتما بولتے ہیں اور جو آتما انش ہے وہی اس رشتری کا تو ہے وہ ہی سب کچھ ہے لیکن جب وہ اپنے آپ کو جانان لیتا ہے یعنی دونوں کو وہ ایک سمیں میں دھارن کر لیتا ہے پھر وہی جو من ہے مانو کا جب وہ شکشم اور سٹول ہو جاتا ہے شکشم ہو جاتا ہے ستر ہو جاتا ہے تب وہ آت مانس میں مل جاتا ہے تب وہ اشوہ دشن کر لیتا ہے ایک ہی بات اچھا یہ جو کپی تبائیو بتاتے ہیں جیسا کہ گھٹنوں کی گریش ختم ہو گئی کولا چینج کرنا ہے کمر میڈ کی ہڈی میں گریش ختم ہو گئی کسی کی گلدن میں کوئی گانٹ بن گئی تو یہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے جیاتر کپی تبائیو کپی تبائیو پانچ پرکار کے انشوں سے بنی ہے ایک آپ کو نجر کا دوس لگے دوسرا دیو دوس لگے تیسرا آپ کو پیشی کا شراب لگے چوتھا آپ کو کیا کہتے ہیں کبھی بھی آپ کے شریر میں پتر آپ کا پریشان کرے آپ کو آپ کے گھر والا ہو کوئی یا پھر پرید دوش آپ کو پانچ پرکار کے دوشوں سے بنی ہے کئی پر لوگوں کو پتر سمجھا بھی ہوتی اور پرید دوش بھی ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہی کھٹی ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو کسٹ پردان کرنے لگتی ہے مولی جیشن جیشن